اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موت کے وقت انتہائی سخت آزمائش کے مراحل بھی آتے ہیں اور یہ پھر امیر غریب چھوٹے بڑے ان کی کوئی قید نہیں دیکھتی آئیے زمن میں آپ کو ملک الموت کی آمد کا ایک واقعہ سناتا ہوں اسے حضرت یزید رقاشی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ہے جو بہت مغرور آدمی تھا اپنے گھر میں کسی آدمی کے ساتھ تنہائی میں تھا اچانک اس نے دیکھا کہ کوئی دروازے سے اندر آیا ہے گھبرا کر فوراں خصے سے بھڑک اٹھا اور پوچھنے لگا تم کون ہو اور کس کی اجازت سے میرے گھر میں داخل ہوئے ہو آنے والے نے جواب دیا میں گھر کے مالک کی اجازت سے داخل ہوا میں وہ ہوں جسے اندر آنے سے کوئی پہرے دار روک سکتا ہے نہ کسی بادشاہ کی اجازت درکار ہے اور نہ ہی کسی کا روب و تبدبہ مجھے خوف زدہ کر سکتا ہے مجھ سے کوئی زدی اور مغرور شخص پیچھا چھڑا سکتا ہے نہ کوئی سرکش بچ کر کہیں جا سکتا ہے یہ سن کر اس مغرور آدمی کو انتہائی ندامت ہوئی اور اس کے بدن پر کپ کپی تاری ہو گئی یہاں تک کہ آندھے مو گر گیا پھر اپنے سر کو اٹھا کر زلت اور بھیک مانگنے والے انداز میں کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ آپ حضرت ملک الموت علیہ السلام ہیں تو فرمایا کہ ہاں میں ہی ملک الموت ہوں مغرور آدمی نے پوچھا کہ آپ مجھے کچھ محلت دے سکتے ہیں حضرت ملک الموت نے اس کو جواب دیا کہ ہرگز نہیں تیری مدت ختم ہو چکی ہے سانسوں کی گنتی پوری ہو چکی ہے وقت پورا ہو چکا ہے اور اب تیرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا مغرور آدمی نے پھر پوچھا آپ مجھے لے کر کہا جائیں گے کہا تیرے اس عمل کی طرف جو تُو نے آگے بھیجا ہے اور اس گھر کی طرف جو تُو نے تیار کیا ہے اس نے کہا میں نے کوئی نیک عمل آگے بھیجا ہے نہ کوئی اچھا گھر تیار کیا ہے حضرت ملک الموت نے کہا پھر تُو جہنم کی وادی کی جانب تجھے میں لے جاؤں گا جو کہ گوشت کو بھون کر رکھ دیتی ہے پھر حضرت ملک الموت نے اس مغرور آدمی کی روح کو قبض کر لیا اور وہ اپنے اہل خانہ کے درمیان گر پڑا اور سب نے رونا دھونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا حضرت یزید رقاشی رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اگر گھر والے اس کے برے انجام کو جان لیتے تو اور زیادہ روتے اس واقعے کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں کتاب ذکر الموت وما بعدہو میں تیسرے باب میں جلد نمبر پانچ صفحہ دو سو سولہ پر بیان کیا دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ہم موت سے خافل بیٹھے ہیں عیاشیوں میں مصروف ہیں کوئی کبھی جانا ہی نہیں ہے اور ساتھی ساتھ غرور و تقبر کا یہ عالم ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ روز مرہ زندگی میں لوگوں کے غرور و تقبر اور انداز کو دیکھ افسوس ہوتا ہے کہ غافل بیٹھے ہیں کہ ایک دن ان کو جانا یاد رکھو جب ملک الموت حضرتِ ازرائیل علیہ السلام موت کا پیغام لے کر تشریف لائیں گے تو پھر یہ آنکھوں سے غفلت کا پردہ تو ہٹ جائے گا پر سوائی ندامت کے اور پاس کچھ نہیں ہوگا اس لیے دیکھو ایک دن سب نے جانا ہے تو جب جانا ہی ہے تو تیاری کیوں نہ کر لیں جا کر کسی موٹیل میں رکھتے ہیں ہوتیل میں رکھتے ہیں تو وہاں پر اپنی مستقل رہائش نہیں کر لیں اور اگر کوئی اس ذہن سے جا کر کسی موٹیل یا ہوتیل یا ان میں رکھے کسی سرائے میں رکھے کہ مستقل میں اپنی قیام گائے سے بنانوں گا تو جس سے کہو گے وہ مذاق ہی اڑائے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب تک سانس ہے تب تک کوشش یہی کرنی چاہیے کہ رب کو منایا جائے اور ان گناہوں کے راستوں کو چھوڑا جائے اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر رب تعالی سے معافی مانگی جائے ورنہ قبر سے ہی عذاب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر حشر تک چلتا ہے اور پھر حشر کی ہولناکی ہیں قرآن کریم میں اللہ عز و جل روح نکلنے کے متعلق بیان فرماتا ہے دیکھو قبر و حشر کی عذاب کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے موت کی ہولناکیوں اور سختیوں کا سامنا بھی سبنے کرنا ہے جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو یہ ایک نہائیت کٹھن اور دشوار معاملہ ہو جسے آپ نزہ کا وقت کہتے ہیں سختیوں کا ذکر اس کا قرآن میں بھی مل سورہ قاف میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَجَاج سَقْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحْيِدٍ اور موت کی سختی حق کے ساتھ آگئی یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار سے ایک دفعہ پوچھا کہ یا کعب ہمیں موت کے بارے میں بتاؤ انہوں نے عرص کی کہ یا امیر المومنین موت اس شاخ کی طرح ہے جس میں بہت سارے کانٹے ہوں اور اسے کسی آدمی کے پیٹ میں یوں داخل گیا جائے کہ ہر کانٹا کسی نہ کسی رگ میں اٹک جائے پھر کوئی شخص اسے جھٹکے سے کھینچے تو جو کچھ نکل نہ تھا وہ نکل آیا اور جو باقی رہ گیا وہ باقی رہ امام غزالی نے اسے احیاء العلوم میں جلد پانچ صفہ دو سو تس پر بیان کیا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں سے ایک دن مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ ہواریوں تم اللہ پاک سے دعا مانگو کہ وہ مجھ پر موت کی سختیاں آسان کرتے کیونکہ مجھے موت کا خوف اس قدر ہے کہ کہیں اس سے اس کے خوف سے ہی مجھے موت نہ جائے یہ کون فرما رہا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں امام غزالی نے اسے احیاء العلوم کی جلد نمبر پانچ صفہ دو سو ایٹ پر جمع کیا ہے اسی طرح حضرت امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت آنے تک مردہ موت کی تکلیف محسوس کرتا رہتا ہے احیاء العلوم جلد نمبر پانچ صفہ دو سو نو یعنی گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ نزہ یعنی موت کے وقت انسان کی روح کا نکلنا ایک دشوار عمل ہے گو کہ اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کے لیے اس مرحلے کو بھی آسان فرما دیتا ہے لیکن بیسکلی مرحلہ مشکل ہے اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کو آسان کر دے اس کی سختیوں کو آسان کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے اور پھر قبر کا دبانا بھی ہے اچھا وہ بھی پھر مختلف طریقے سے دباتی ہے نیک لوگوں کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں دباتی ہے جس سے تکلیف نہیں ہوتی راحت ہوتی اور کافروں فاجروں گناہگاروں کو ایسے دباتی ہے کہ ان کی پسلیوں کو دوڑ دیتی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت بہت بڑی مصیبت ہے لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان موت سے غافل ہو جائے اور اس کی یاد سے مو پھیر لے اور اس کیلئے آمال کرنا چھوڑ دے بے شک موت میں غور و فکر کرنے والے اور عبرت پکڑنے والے کے لیے نصیحت اور عبرت موجود ہے تو اقل مند کے لیے کیا ہے اقل مند کے لیے یہی ہے کہ وہ آگے کے لیے تیاری کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر جانوروں کو موت کے بارے میں اتنا علم ہو جتنا تم جانتے ہو تو تم ان میں سے کسی کو موٹا تازہ نہ کھاتے وہ اسی خوف میں کھانا پینا چھوڑ کے دبلے ہوئے رہے اتسکرہ بحوال الموجہ وعمور الاخرہ کے پیچ نمبر ایٹ پر اس روایت کو بھی بیان کیا گیا تو گئے ہم جانتے ہیں کہ موت تو برحق ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ ایک دن اس نے آنا ضرور ہے تو پھر اس سے بے خبر کیوں رہیں باخبر کیوں نہ رہیں روح نکلنے کا وقت انتہائی کڑا ہوگا اور مرنے کے بعد دنیا داری رشتے داری یہ بڑی بڑی کوٹیاں یہ گاڑیاں یہ کچھ کام نہ آئے اس بات کا بھی شعور ہے ہمیں لیکن پھر بھی غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں کیا وجہ ہے کہ دنیا کی محبت یہ دل میں راسخ ہو چکے اب دیکھیں نہ جس نے موت کا مزا چکھا وہ بتا سکتا نہیں اور جس نے نہیں چکھا وہ ایسے نڈر ہو کے بیٹھا ہے کہ اس کے سامنے لوگ جا رہے ہیں پر اسے کوئی اندازہ نہیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کا اندازہ یوں ہو سکتا ہے کہ جسم کا جو حصہ بے جان ہو چکا اسے درد کا احساس نہیں ہوتا اور جس میں جان ہو اسے درد کا احساس ہوتا ہے جو کہ دراصل روح کو ہوتا ہے لہٰذا جب کوئی حصہ زخمی ہوتا ہے یا آگ سے جل جاتا ہے تو یہی جلن یا تکلیف روح کی جانیں بڑھتی ہے اور جس قدر بڑھتی ہے یہ قدر روح تکلیف محسوس کرتی ہے اندازہ کرو کہ صورت میں تکلیف گوشت خون اور دیگر حصوں میں تقسیم ہوتی ہے اور روح تک اس کا کچھ ہی حصہ پہنچ باتا ہے جبکہ اگر یہی تکلیف دیگر حصوں کو نہ پہنچے اور براہ راس روح تک پہنچ جائے تو اس کی تکلیف اور شدت کا عالم کیا ہوگا احیاء العلوم جلد پانچ صفہ دو سو ساتھ مزید براہ فرماتے ہیں کہ نزا کی تکالیف براہ راس روح پر حملہ حاور ہوتی ہیں اور پھر یہ تکالیف تمام بدن میں یوں پھیل جاتی ہیں کہ ہر رگ پتھے حصے اور جوڑ سے روح کھینچی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور ہر بال کی جڑ اور سر سے پاؤں تک کی کھال کے ہر حصے سے روح نکالی جاتی ہے احیاء العلوم جلد نمبر پانچ صفہ دو سو ساتھ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے محنت کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے اور اگر ہو جائیں تو ان پر توبہ استغفار کرنی چاہیے امید کرتا ہوں کہ آج کے درس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا علم اضافہ ہوا ہوگا ترہیب بھی ہوئی ہوگی جنت کی طرف رغبت بھی ہوئی ہوگی اور اس میں جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کوشش میں ایک مدد بھی ملی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ